اللہ حمدللہ رب العالمین السلام و ترسلہ و محلہ اشراو فی الہم بیاراو ایوال مرسلین عبدالقاء عثم محمد اللہ حمدلہ رب العالمین اللہ حمدلہ رب العالمین وَاللَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَدَانَهَا وَأَيْهَمْ عَجْمَئِدِ اما بعد قول امام صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اردی موحی آخم مستخصال صلوات اللہ حمدلہ رب العالمین اگر تونسلوات بھل گئی ہوئے تحق دوئے تبوشتی پڑھ لو پر پڑھو تسارے اللہ حمدلہ رب العالمین اپنے دعا ہے مالکِ کائناتِ عزتِ جنابِ زہرادِ سبکے جتنے تسری فرما ہو جو سخت بیٹھے ہو جو سخت واہر ہے مالک سب دی عزیم عبادت اپنے دربارش قبول کرو حسین میں دربارش بیٹھے ہیں مرے کریم اللہ تو بہتر جاندیں خالی حت لے کے بیٹھے ہیں تیرے دربارش ہوں تیرے حسین میں دربارش ہوں خالی حت اور بے تیری ساندھ خلاف ہے جو بیمار ہے اس نے صحیحت اطاف ہے جو بے اولاد ہے اس نے اولادِ انہی نہ اطاف ہے مومنہِ مقصوصہ علیل ہیں مالک بے عیم اور کنی صحیحت اطاف ہے نمبر دی بولندی کون میرے گول اس تو بڑی دعا تو اندیمہ مست نہیں ہے گر ضرورت ماسوس کرنا تو امین اکھ لڑنا موت تو پہلے مالک غریبِ زہرادی قبر دی زیارت نصیف کرو ماد ازماؤ شفاتِ حسین بھی نصیف فرماؤں اس تو بڑی دعا ہے تو بہتر جانتے وارث ہے مگر ہو بے وارث ہے سڑے وارث تے ظہورِ تازی فرماؤں سانس قابل مناؤں جو حجتِ غدادِ سامنے بھی پیش ہو سکیئے شروعات سارے ہکہ پڑھنوں کے ملکس پارے ہیں اجازت ہے میں چند مٹ جناب نال بل نہ کر لوں جبر نہیں صرف حقیدت نال اور عبادت سمجھ کے روگ اللہ کرنا چاہتا ہے اور میں اپنی تقریب آغاز بھی جو مزرگوں نے نماز کے بارے اشعار پڑھیں دو چار گلہ میں بھی نماز دیا ہی کرنا چاہتا ہے اگر کونہ دل ہوئے تمہیں اللہ کرنا چاہتا ہے حضرتِ امامِ جعفر صادق علیہ السلام ایک سائل نے سوال کیتا کہ مولد دین کیا ہے دین امام علیہ السلام نے اشاد فرمایا دین موہیا خمسہ فصحال دین پانچ فصلت کو بنا دعا کا مطالبہ کوئی نہیں دعا تو ذہر پہلے سونی جب تھی یہ بات ہے کیونکہ سونی در ضرم ہے کال علمہ کال علمہ لیں کرنا ضروری سمجھ گا کیونکہ دکھ لگ دیں جس میں لوگ سانوں بے نمازی آتے ہیں جنہاں پڑھنی ہے جنہاں بھی قبول ہونی ہے وہ پڑھن نہیں ہے جنہاں بھی قبول ہوندی نہیں ہے تو وہ پڑھیں جاوے ہیں اس گلنہ پہ پڑھیں تجھے شیر حلا کی سون لو تائیں رازیاں چھک کر کی سون لو تائیں رازیاں مولدین کیا ہے فرمایا دین پانچ فصلتیں مولدین پانچ فصلتیں فرمایا پہلی ہے اگری مسئلات نماز کا قائم کرنا نماز کا قائم کرنا کیونکہ میرا دینہ ہے انہاں علی و علی اللہ پڑھیں تا پھر بے نمازی ہوئے یاہو علی و علی اللہ پڑھ دا لئے یاہو بے لئے علی و علی اللہ جنہاں پڑھ دے وہ یقیناً نماز ہے وہ اسے رہنے ہیں پہلی خصلت ہے نماز کا قائم اپنی تقریب ناغار اتنے بھرے بجے جو سوال کرنا چاہنا ہے کیا حضرت ابراہیم نمازی ہاں دو بزرگ بولیں بستائی بھو گئے ابراہیم نمازی ہاں نماز طریقہ ابراہیم ہاں تو پھر قرآن اچھا کے دیکھو تو صحیح ہے تو نمازی نبی تو پھر اللہ کیوں کھڑا ہاں دیں مالک نماز قائم کرنے والا بنا جتنے بولیوں نماز سے بولیوں حسین پر سلامت رکھے ہے تو نمازی نبی تو پھر نمازی نبی ہو کے کیوں کھڑا دیں مجھے نماز قائم کرنے والا بنا مسلمانوں یا ابراہیم دی کوئی نماز کا ذات دکھا دے وہ یا ابراہیم دی اس دوانا مطلب سمجھا دے وہ کہ نمازی ہو کے یہ کیوں آتے جب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا مولوی دے باپ نبی حق گال مننی پوسی پڑھنے والی نماز اور ہے قائم کرنے والی نماز پڑھنے والی نماز پڑھنے والی نماز ہوں اور قائم کرنے والی نماز اور تو اگر قائم نماز یہ گال شنا دے وہ دل آکھیں تو بلنا نہیں تو پس تکریر ہوگی میری یومِ آشور بندہ ہر کوئی اسم مسائب دے رنگے پڑھنے میں تُن فضائل دے رنگے چھوڑھانا چاہتا امامِ حسین کا ایک شہادی امامِ حسین علیہ السلام جو سامنے آگئے اس نے کہ مولا نماز کا بنت آگیا امام نے فرمایا تُو نے مجھے نماز یاد دلائی میں نماز سے غافل تو نہیں تھا ٹھیک ہے میں نماز بڑھتا ہوں تُو میرے سامنے کھڑا جا حسین نے نماز شروع کی تھی صحابی طفاع امامہ تے سامنے کھڑا گیا دیر آئے اپنے سینے تے نیزہ آیا اپنے سینے تے دلواغ آئی اپنے سینے تے حسین نے نماز فتم کی تھی صحابی زخمی ہو کے زمین تے گر گیا حسین نے سارتے آئے درزار سار اچھا کے امام نے اپنے زامنوں کے لکھے امام کا جہرہ دیکھنے فردام سے رسول میری نماز رہ گئی حسین فرمایا نہیں تُو نے آج نماز کو قائم کر دیا جب اور کوئی اطا مل گئے ہے ہیلری تُو نے آج نماز دفاع امامت ہے قیام الصلاة وقت کوئی نہیں دوں میں نمی تقریر کر دی دفاع امامت ہے قیام الصلاة فکرہ میرا نہیں شہید اللہ مناصر ربا صلی اللہ عنہ دے درجات وزید غلام تو غلام فرمائے ہمیشہ وہ فکرہ پڑھ دیا اگر شوہر آفات فکرہ کے نماز مقصدِ حسین ہے مجلس مقتبِ حسین ایک شاعر نے اپنے دل بھی عباد لکھی اگر آگ گھو تم میں تو انجھونا کہ وقتِ آپ پر لبِ شفیر پہ آئی یہ صدا ان کے نہ سوڑتے داد دیا نہیں انہوں بے زوری ہیں سوڑ کے نہیں وقتِ آپ پر لبِ شفیر پہ آئی یہ صدا میرے مادو صدا ہوتی رہے تیری صدا حسین فرمایا روزِ اول کا جوادہ تھا ہوا پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں کچھ سوادہ آبازِ توہید آئی حسین زیرِ خنجر قوم سوادہ حسین زیرِ خنجر فرمینن ہر قور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی نمازی دے گی لوگ تو فضائلیں پڑ جنن لیکن اس نے پچھے گل سوچتے نہیں ہر کو یاد ہے علی نے سورج پڑھتا ہے سورج پڑھتا ہے بھریا تو یاد ہے جب یہ بھی سوچیے جو علی تب تو ماز سے سورج پڑھتا ہے تب دیفات تر علی سورج نہیں پڑھتا ہے علی سورج پڑھتا ہے تو نماز دیفات ہر چار پجمین میں نے برداشت کر لگیا تھا نماز دیفات تر علی نے سورج پڑھتا ہے سبین نمیدان تیر جنگ سارتے علی نے خود نہیں خودمتے زراد کوئی نہیں خطلہ کمیز پا کے علی بے نیار ہو کے محورت جنگ پڑھتا ہے اس گولن ہے جس نے پتا ہے علی والی اللہ صحبہ نہیں مچے آنے خدا دیفاتے میں لڑتے لڑتے امام المتقین کلوار نے آمد بیر کرمائے اللہ سلامتنا جتنے بولے اور موضع اس اشارتوں نے علی کی ذریعی زیادت سے کھڑا دے علی علی علیہ السلام نے نماز شروع کر دیتے خدا دیتے زمین نماز فتح محمد کی امار یاسر پیرہ پہ گئر گیا اور ذاکہ مولا اتنی تیز جانگر نماز فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ نبی تو اسی نماز کی خاطر رہا ہے آل محمد صلی اللہ علی علی اسی نماز کی خاطر رہا ہے وہ ذاکہ مولا اگر نماز کی خاطر جانگے پھر خود بھی بہت زدہ بھی بہت پھر تلوار جانگے اللہ دی را جہاں کرو تو اڑی جان خطرہ ہو سکتے مقاردشونا یا لوگ تو اڑی جان خطرہ ہو سکتے امام المتقی نے ارشاد فرمایا مار زندگی پھارا لیندہ فیورا یاد رکھیں لا عبالی انا کال الموت آم یا کال الموت والی یا علی تو کوئی پرواہ نہیں موت علی بے آپڑا یا علی موت بے جا علی بے آپڑا یا علی موت بے آپڑا یا علی موت جا ادھر اپیرات فیصلہ چکے جان اللہ دی ہے جانے حفاظت ہو کر مجلس مکتب حسین اور اسنو خدا را مکتب راہ دے کیلسیر بیٹھے ہیں علی بے آپڑا چاہیے ہیں میں سمیاں پڑھا کروں کہ اس گال دی میں نے بروازی کوئی بلائے گا نہیں بلائے راز پوھر میں اترکڑا ہی نہیں کیسے کہ ماں میں حضائم نقمال پانے ہیں تو حق ادا کرنا چاہیے شاڑی دن پر کو بھی لوگ کا اکشہ دینی شریعت ضرورت کوئی نہیں اگر کوئی اس گالی سپی دے رہے جو نمال بھی محورت کوئی نہیں یہ قرآن جو سامنے رکھ کے بچھوں شریعت کیا میں واسطے آئی سبحان اللہ دو قسمت ہیں دو قواری صافتیں چاہتے ہیں دو قسمت ہیں ایک کو اوہ ہے جیڑے آل محمد ہوں اپنے جرے سمجھ گئے ایک کو اوہ ہے جیڑے انہوں اللہ نال رمان اور دونوں غلط جاتے ہیں مولا آپ کی فضیلت کیا ہے مولا آپ کی فضیلت کیا ہے آپ کی فضیلت کی حد کیا ہے امام علیہ السلام نے ساری دنیا سمیٹ دیتی ہے ایک فکر ہے دے اندر امام نے فرمایا ہمیں اللہ تک مت لے جانا اس کے لئے ہماری شان میں جو قیس سکتے ہو قیس سکتے ہیں ہمیں کبھی اللہ تک مت لے جانا ہے وای چیڑے سے بہت سوف زیدری ایلا 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 شادن سجدوں نے کرم کر دیا برنا مولا تے سجدوں نے کرم کر دیا برنا یہ راج نہ کھلتا علی کون خدا کا نعرہ حیدری سبحان اللہ فرمایا ہمیں تبیہ نوحیت احمد لے تھا اللہ نہ کہہ اس کے علاوہ ہماری شان میں جو کہہ سکتے ہو کہہ تو تم پھر بھی ہماری شان تک نہیں پہنچ سبحان اللہ میں تم امام نے فرما نہیں دنیا گھڑا مجلس ہے یہ سبحان اللہ بہار الانوار جانا کناہ کارکھانا حضرت امام علی رضا علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھا ہے سبحان اللہ جتو تک بیچے ہو تو امام دا فرمان پڑھا بیاں اپنے لفظوں دا اپنے آخری سانس تک جانا امام علیہ السلام نے فرمایا اس طور پڑھا کیا فضائل ہو سکتا ہے یہ امام نے ایک گل کو اڈنال کی تھی ایک اپنے دشمنہ نہ لی اور دون اکلہ لفظ امام نے فرمایا کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی باتت نہ چھوڑ دے سبحان اللہ دو چار منہیں ہاتھ جائے تو گال پڑی کھوڑی ہے امام نے فرمایا کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر اللہ کی باتت نہ چھوڑ دینا مرجع بے دشمن علی امام نے فرمایا کبھی اللہ کی باتت کے بھروسے پر ہماری محبت نہ چھوڑ دینا کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر عبادت خدا نہ چھوڑ دینا اور کبھی خدا کی عبادت کے بھروسے پر بولنا ہماری محبت نہ چھوڑ دینا لازم اور ملزوم ہے محبت علی اور دیت آبا جنت مل ویسی جنت مل ویسی ٹھیک لیکن مولا بھرما نے بروسے قیامت ساڑھے واسطے باعث زینت بڑھ کے آنا باعث زینت بڑھ کے آنا سبحان اللہ تقریر میں موقعی کھڑا جیڑا میں حق ہدا چکتا ہی میں کر لے راضی ہوئے نہ ہوئے سائی راضی ہوئے مولا دین بھی کتنی خسلہ تھا فرمایا پانکوڑی فرمایا پہلی نماز مولا دنسری فرمایا روزہ جماعتی جانیے جو کارگر ہو دیں دیر دیں فرمایا دنسری روزہ ساڑھی شیعہ قوم روزہ تو پرشاہ ہوئے یہ بھگرہ میرا ہی ہے اگر آپ کو تو میں پڑھ دے دوں کسی اور پڑھے گا میں نہیں پڑھا لیکن بھگرہ میرے شیعہ واحد قوم ہے جی دواز سے روزہ پڑھے گا کیونکہ شیعہ روزہ رکھتے بھی ہے روزہ پڑھاندے بھی ہے روزہ چمدے بھی ہے روزہ تیویندے بھی ہے دوسری چیر فرمایا روزہ مولا تیسری فرمایا حق اپنے گھار تے کام ہو گئے کہاں دے گھار جا تیرے مال ان ازمانہ چاندہ کہیں مندر راشدی باجہ تو نہیں رہنے نر جاندن میں کی میں جائے جی دے نر جاندن چلو اونا تو ان کو بیت نہیں ہونی جی دے جاندن اونا تو بھی میں نے بڑی حسی آمدی بھئی اس بے وکوف دا لی کہہ جی دے بھاجبات کے تواب کرے میں پتہ انہوں میں جو گھار ہے کہ سمار اللہ علیہ وسلام اس بے وکوف دا کیا ہے یہ رسالت میں آپ نے فرمایا ہے یا علی امتہ بھی امتی میں صلوال کعبہ میری امت میں تُو ایسے ہے جیسے کعبہ ہو کعبہ بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے کعبہ طیب ہے علی سید ہے کعبہ طاہر ہے علی اکھر ہے جیدے بول سکتے وہ کعبہ بیت اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی حیبت اللہ ہے اور جو تین سمتے چھوڑ کے کعبے کو مو نہ کرے اسی نماز نہیں ہو سکتی جو چھوٹوں کو چھوڑ کے علی کو نہ مانے اسی وقسش نہیں ہو سکتی اور یاد رکھنا جو کعبے دا منکر ہے اس سے بھی لانت ہے جیدے علی دا منکر ہے اس سے بھی لانت ہے لا اللہ اللہ نعرہ تکبیر محمد الرسول نعرہ رسال جو کعبے دا منکر ہے جو علی دا منکر ہے پہلی نماز دوسری مولا چوتھی فرمائے زکار یہ بڑی ہوں کی گاہلے زکار اللہ تیرے مال ان لوگا تو حصہ رہنا ہے سارا آپڑا نہ سمجھ لگر ایمہ تک پہنچا انہوں نے حصہ مولا لی ارسلام کوشے میں پرد بے گیا کھینینا تیرے مولا لی تیرے زارہ تیرہ نہیں مانت اتن کئی توارڈی تیوٹ فلوس اچھے مولا لی کوئی مندہ گھڑا لی میں عیسائی تکریر ایک پاس حلیدہ فرمانے کو خدا کہ مولا میں ہیٹ کھا میں ستا رکھا گا میں انہان کھا ہوں ہی یہ اللہ بھی مخلوم پہ کھڑا کل سمجھے ایک کھانے گا سول ستا رکھانا لے ونڈا یہ کھانا علیہ السلام کو اس پر آکے فرمانے کو اللہ شکر ادا کیوں نہیں کردہ اللہ ستا رہا بانے اللہ اللہ یہ ہے مالو ستا رکھانے سے اہل بیعت ہے آئیمات فرامی ستا رکھانے اور رسک لیں تیرے مولا کے سامنے ایک مندہ آگے مولا فرمائے وانڈ کے خواب اؤسا ہے گا یا ہی میرے اندر ایک بڑی ایک چیزی پھر دے مولا فرمائے میں ساری یہیں جانتا تو موت میں امتا ہونے تو اپنی کال خود کر دے دس وہاں گا میرے اندر چنگی صفتیں لبے جائے کھا لیں میں نہ لبے تو سبر سمجھ آئے گی بھائی جائے وہاں گا میرے اندر چنگی صفتیں لبے کھا لیں کھایا نہ لبے سبر میں کیے بیچے گا علی فرمینل یہ کتوں کی صفت اللہ ماتا ہو جائے فکر ہے میں سمجھ آئے گا مولا فرمائے یہ کوفے کی کلیوں میں پھرنے والے آبارہ کتوں کی صفت ہے علی قدمت بندہ گر گیا اگر یہ کتوں کی صفت ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں تارین والا علی فکر ہے تو فرمایا علی کو نہ ملے تو شکر کرتا ہے مل جائے تو علی مات دیتا ہے مل جائے تو علی مخلوب کے جوڑھ میں علی کی صیرت بھی ساٹھے باست نہیں عرشہ ساٹھی نہیں ساٹھے بڑھ کے بہنے جاؤ مستین دا حصہ ہے یتین دا ہے عصیر دا ہے مسجد دا ہے امام برگا دا ہے بندہ امام موسیق آدھے بھول چلا گیا تو سیلی آر چھڑ دا ہے چنگا دلائی آر کیا میں نظمان دوری کھا میں جدردہ مولانا فرمان پڑے میں لفت سوڑے امام نے فرمایا اس لئے کے مولانا کئی مستحق نہیں ہوتے لیکن ہاتھ پھلا دا تو مولانا کیا انہیں دوں امام نے فرمایا تو مستحق کو بھی دے اور غیر مستحق کو بھی دے اس لئے کے مولانا نہیں ہوتے تو کیوں ہوتے امام نے فرمایا نہ مستحق ہونے والے کو بھی دے اس لئے کے وجہ فرمایا اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے دتا کر لوگا بھی ظاہری عیب بے کیا دے جن کا بلہ ہے تیمہونے دیسا تو نشت خرد کرے سے مولا امام المتقین نے فرمایا کسی کا ظاہری عیب دیکھ کے اس کے مذاق مت بنایا ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں وہ تم سے بہتر اگلا فکرات روح کام بندی میں مزاہم نہ بھی پڑھے تو میرا حق ادا ہوگی یا تقریریں روح کم دی مولا فرمایا تو ظاہری لوگا دے عیب دیکھ کے حق پرانے تو انجھ نہیں کرتا دیندہ انہیں کدی مسلح سے بیٹھے یہ بھی سوچتا سئی اگر وہ تجھے دینے سے پہلے تیرے عیب دیکھ لے جیڑے روح پہ یوں گی تو لوگا دے عیب دیکھ کیا دے میں تیرے کیوں دینا کدی تنہائی سوچیں تیرے عیب آدے کتنے پردے پہنے اس کی ذات میں انسان ترہ سوچتا سئی فلاں گیتے چھپ گئے فلاں گیتے کناہ چھپ گئے فلاں گیتے چھپ گئے علی حرمدن کدی سوچتا سئی تیرے کناہ ہمارے پردے کے سپائے تُو رات میں کناہ کرے دینے تیرے کناہ بزار چاہے تُو شیف میں پاکبان کے بزار چاہسے کدی تُو بزار اتنا سے سار جھکا ہو دے سامڑے جن دے سامڑے علی سار جھکندہ ہوئی دین سوکھا نہیں پچھیا دین بڑا خالق سے اور اس دین تا خدا رہا بزار مات کناہ اپنی مجلس سے رہا دوں بڑا جی میں توڑا امام سامڑا ہے میں اپنے بھائی کوئی میرا بیٹا گھرائی میرے بچ سے بیٹھا ہے اللہ کا اسی نراض نہ ہو سی کوئی ذاکر کوئی مادمی کوئی عددار کوئی سید کوئی ماں کوئی بھینڈ کوئی بڑھ نراض نہ ہو سی میں اپنے گریبان کو کل کرنا اور اپنے آپ کو پہلے سوال کرنا کیا میں اسی طرح ذاکر ہاں کہ میں مسافر شاہد چاہوں گا وہ شیس ہی ساڑے گاستو کیا دنس طرح ذاکر موٹ وڈے کے حد بننا یہ امام حسین نے ذاکر دے حد دے خدا نہ کر آز نہ ہونا کبھی گھر بیٹھے سوچنا انجھے عزدار ہو جنہیں مسافرہ شاہد چاندے گا کیا آج ساڑی یوں مجلس ہے جس مجلس سے خاطر حلید بھی مدارہ چلو تک کیا آج ساڑے وہ ماتمی ہیں وہ سندال ماتم ہو رہے جی میں مکرہ دنیج علید بھی کر کے دیکھیں علید گل اپنی ماما بیڑا دیا واسکتا نراغنا اس انگی کی دا باستہ دے کہ پہلے ماں بھی منتا کیا ساڑے یوں پردے ہیں تو آٹے پردے بچا کر دی خاطر علید ہی تھی اپنے پردے لٹا دے خدا رہا خدا رہا اپنے آپ نے اس رنگیں دھال لو جنہیں پڑا وقت تا امام صاحب میرے تقریر موق گئی نہیں کوئی لازمہ سہت پڑ کے اپنے پڑا دیا بھائی جان میں نے اس کے قدم کے موت آجے کر محجود ہونا بی بھی میری شفاعت نہ کرے امام زمانہ دا فرمان ہے اگر امام بھی رہی ہے تو دل تکال نقش کرنا ہے امام زمانہ دا فرمان ہے افسوس میرے ظہور کے رستے میں رکاوٹ میرے ماننے والوں کے آمان جنہیں روپے ہو اللہ کس دکھت نہ روا بے خلادہ ہاتھ مننا ہو اگر خون بیٹھا رونے ہو اور نہ روا اگر پڑھنا ہے زہن میں خون بیٹھا رونے ہو امام دا فرمان ہے غلطیاں تسا کر دے ہو معافی باڑی ہیں غلطیاں دی میں بیٹھا پڑھا دا آئے ہاتھ بھی خون بیٹھا رونے ہو آئے نشد کے لئے خون بیٹھا رونے ہونا امام میری مجلدہ آقا ہو گیا کیونکہ راضی جاسی میرے تھے میرے درامہ تھے پہلے پڑھا رانے تھے تو آگے تھے آج بھی خون بیٹھا رونے ہو ارام نے کہا لے مدین تو کسے پوچھے کیوں رون دے خون بار ماہ امام سا کر دے ہو سا کر دے ہو آگے سامنے رکھی بیٹھے بطول دے دروازے دیا سڑیاں یا لگنے سلامت لو جبنے دے ہائی نکلی ہاتھ چاٹے بے زادے خہور تعدیل کا پچھا تزئید یوںک ترائے گھنٹے کھلوتی رہ دیں خلاف 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 شاہر پاڑے تراندی خیلو پڑی لئیے گھنٹے ساری شہاں کمی بھی نہیں پڑھنی شاید کچھے کچھے پڑھنی ہوئے سادات دکھا رہے بھائی جان دو سیدادیاں بھی وسیعت آئی اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ سادات دکھا رہے دو سیدادیاں بھی وسیعت آئی ساڑی موت بات ساڑی کبر نشان لکھا جنا ہائی نہیں جیتی میں دس دینا ہیک حسین دی ماہ ہائی ہیک حسین دی بھی آئے میں شد کے جاناں مانی وسیعت آئی آئی میری کبر کا نشان مٹا چھوڑے زندان شامد چار سال دی فاطمہ بیٹھیا دیے سجاد میں شامیہ دو بڑا ناردہ بڑا سجاد میں دی کبر دا نشان لکھا چھوڑے خطر ہو گئی گل رو رو کے بچے آئی کبر دا نشان لکھا چھوڑے ایک آلے میں دین لکھے آخری لغنہ دے آگے صرف پانچ میں دھو دھیر پڑھ گیا ہوں ہاں کی دینا لکھنا ہوگا ایک آلے میں دین ہے آگا ہاں دی لکھنا دی انہا دی کتاب ہے شکینہ بیٹھ پل حسین انہاں ایک روایت لکھی ہے یہی سوڑنا ہو اتنا ہی چھوڑ جاتی ہے امامِ حسین لکھی دی زندگی دا ایک معلول ہے دییا لے بیٹھے گل سنے آمد دل لکھے پر رونا جہاں نماز پڑھ دیا انہاں شکین چار سال دی ایک مسلح نہیں بچھے دی دو بچھے دیا جنہاں سمجھا گی انہاں دی ہائے نکلائی ایک اپنے باستے ہیں دعا باپے باستے بھرے پیٹانے لکھیڑا ہاتھیں جڑا سینے پہی آمدہ اس لکے شامِ غریبہ آگل کی سارے مسلح ساڑ گے سلام آمدہ سوڑا ہمیں سوڑا ہمیں سوڑا ہمیں آمدہ حریبہ بھائی جن آگل سادہ کے مسلح ساڑ گے ہاں کھوڑی منت کی بھی ایک ایک نماز نہ چھوڑنا اس نے انہاں دیتے بار تو نہیں کھوڑا کہ کھوڑا ہوا وہ کہاں کے مسلح ساڑ گے مسلح ساڑ گے چادر کوئیت آئی بابا نیوے کے سوار آئی میں نے ماں فیڈی رہے اس سوا کے دکھی لان کوئی نہیں نمازہ نے لیا شفیر ندھی ریت دے انگلیا نال مسلح بڑا ہے آئے سب کے سب کے سب کے انگلیا نال باجان ریت دو مسلح بڑا ہے حسائل ندھی ایک دے مہ گئی دوہ خان اللہ جرے ہاراں داردہ چندہ ساڑ نکلے آپ نے مسلح ساڑ گے کیوں گا مسلح بے دیئے روم دیئے دو روم کے اونٹھ دے کیا دیئے میرے اللہ کے جدل پڑ دیئے نماز بابا پاس سلام ہوئے آج بابے دا مسلح کھا لیئے میں نے ہی دو ریتا بابا ملا اور جتنے مات بھی بیٹے ہیں دعا مگنی پہی آئی پچھو کہتے آمان دی آواز سن لئی چھبیر دی چار سال دی موڑ کے دکھ رہے بیوڑا کاتے لائی ہاتھ پرے کٹے ہویا سارا دیری دی جھولیئے دا رکے آگا ہے اس سے دے انتظار چھبیر دا رکے آگا ہے جاں گا بابا ملے بس درانے شامن وین کی تزالیں در دے سجاد بھین چپ کرا خرم اندر میں نے پیو دس خرد دے چپ کر دے لفظ میرے بزرگا دے سجاد اگر میں نے پیو دس خرد دے چپ کر دے اندر سجاد کرا دے چپ دیماغ دی رات مگا تکی خرم اندر جے ہو سی تر ہو سی سجاد اگر بابا اگر میں نے سلام امام دی اگر کھل لی چپ کر دے 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 میں نے جوان چھوڑ گیا داڑی سفید ہو گئی جہا دے نہیں رو سکتا خضوصا کچھ سید بیٹھے اور خوندہ باستہ دے نگال چھوڑ سجاد فرمنن بابا تیری داڑی نہیں تہیر کے لازے تنہی سفید ہو گئی خوندہ غریب دی آوازہ یا میں اکبر چاہی آئی میری کاری کانس و پہدو اسب جاند متھا دیوار لنگے گیا دیتا ہے اکبر چاہی آئے میں ماں شرابی جگل دے رہتے ہیں میں بہین بے گرہ دا جگل دے رہتے ہیں میں بہین نگال زرد بابا میں اسٹار مکار دیتا زندگی اسٹار مکار دیتا ساتھ پارا نے تہمہ شمہ جل دی بابا آگیا میں دیکھ سو تب ایڈ کرنا روڑا جانا غریب پڑھ کر روڑا اوہ سجاد ہے ہم نے غریب کیوں گا انشاءاللہ اتنوں اٹھیے شبیر نے چار سال دی دھی وال سفیر کب میں نے چھوک گئی دوے حق بدھا کے بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا مظلوم بابا بسم اللہ میرا بھجتے گھوڑے تلال بابا بسم اللہ میرا کبر دی موت دا موگے ہو یا بابا پیوں گا سر چاہو کے وکری تو رگئی سر چاہو فائیں جا کے بچیا دی بابا ملن جو آیا ہے دو گلد جواب دے شبیر نے لب حلل کے لیے گلد یہ بابا پہلی گلد جواب دے پیوں انجھے اندھیاں ملدے جی میں تو ملے گا اندھیاں ظلفائی دے ٹور گئی اندھیاں ظلفائی دے ٹور گئی دو گلد جواب دے ٹور گلد جواب دے کدی تو لٹ دا ہوئے میں سینے تے جاؤ دیا ہے بابا کر لہا لے میں لکھ دیا میرے سینے تے شام کو چار سالیں دی سیدہ دی لے دیا یہ بابا کھکو ملن میریاں ہٹیاں پڑی مڑ گئی ہے بابا شام نے رئیسا دیا دیا اور ریشنی تکیاں تے ودیا سمدھیا ہے میرے علے پاس سے نگاہ کار میں نہ مٹیاں تے نہیں نے دران دی اولاد آلے آئی اوہین پہی کرے دیا ائی تے چوپے گار گئی ہے فضان بازدے اکھ لائے تے انہا للاہ وہینہا علیہ رادی اول ساتھ مار کے آدی سجاد جلدیاں بھین مار گئی ہے امام میرے آئین میرے چاہ کے بیتھا دھونڈ پجھے مائے آئے لو چہرے دی چوم بھین دیشاں پہشانی تین کفانے بریبا اوپاوہ نہیں سکتا رسما شرکائی ارمونی کریانے اتھتے سجاد بھیر دمیت جائے شاند کبر ازدان آئے کبر تھکیوں ہی مل گئی امام میرے دکیتے میں بھین لہاوہ کبری کھڑو آتھ بہر آئے میں اکبر میری بھین دمیت دے سجاد زمین دے جائے تے روکے آتے ایتھکی یو عیشہ مدے شفران دی ایتھنا نالی ارام